ہیلو ہیر ویڈیو میں میں لائی ہوں ڈھابل سٹائل مٹر پنیر کی سبجی بہت ہی آسان طریقے سے کم ٹائم میں بینہ کسی جھنجٹ کے بننے والی ہے یہ سبجی اس میں کچھ زیادہ نہیں ایکسٹر لگنے والا ہے نہ ہی آپ کا ٹائم لگے گا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ آفیس جاتی ہیں کالج جاتی ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں تو یہ سبجی بہت جلد تیار ہو جائے گی بنکے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے گیان کا پنیر لیا ہے تین سو گرام کا یہ ہری مٹر ہے اور یہ میں نے مسالے پہلے سے پیچھ کے رکھے اس میں دو پیاز دو ٹاماٹر اور ادرس کی کر لیا لیسن میں نے پیچھ لیا تھا مسالوں میں تیل گرم کر لیں گے اس میں میں نے جیرے اور ہنگ کا تڑکہ لگایا ہے اب اس میں مسالے پیاج کے مسالے ایپ کر لیں گے میں نے دو پیاز دو ٹاماٹر اور ساتھ اٹھ لیسن کی کر لیا اور ایک انچ ادرس کا چکڑا چیٹا ہے اسے پیسٹ بنا اس کا میں نے اگلہری مٹر بھی ملا دی ہے مسالے میں تاکہ یہ ساتھ میں بھونتا رہے اور مٹر تھوڑی گل جائے جلدی ہی اب ہم جو پاوڈر آلے مسالے ہوتے ان کا پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بنا گے اگر آپ سبجی میں ڈالتی ہیں تو سبجی بہت اچھی لگے مطلب اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا سبجی کا تو ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں میں نے ڈیڑھ چمچ نمک لیا ہے نمک آپ سواد کے نصار لے لیجے گا پھر میں نے کاشمیری میرچ یوز کی ہے بہت لوگوں کو مرچ نہیں پسند ہوتی ہے لار میرچ تو میرے گھر میں کم کھائی جاتی اس لئے میں کاشمیری میرچ یوز کر دیوں اس سے کلر بھی بہت اچھا آتا ہے سبجی کا تو میں نے ایک چمچ میرچ لی ہے اور ہردی پاوڈر میں نے دو چھوٹے چمچ لیا ڈھنیا کا پاوڈر ڈالیں گے چھوٹے چمچ ہم ڈالیں گے اس میں سبجی مسالہ یہ ہری کا سبجی مسالہ ہے جو لوگ پیاگراز کے ہیں وہ ہری کے مسالے جانتے ہوں گے ہری کے سارے ہی مسالے بہت اچھے ہوتے ہیں گرم مسالہ تو نہیں ملتا ہے سبجی مسالہ اور دمالو مسالہ رائتہ مسالہ کچھوڑی مسالہ ان سب کا ٹیسٹ بہت ہی ان مسالوں کا اچھا آتا ہے جو پیاگراز سے ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے اس کے بارے میں تو دو چمچ میں نے سبجی مسالہ لیا ہے ہری کے مسالے بہت زیادہ یوز کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ تھوڑی میں ہی بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے تو سارے مسالوں کو مکس کر لیں گے ہم ادھر ہمارا پیاگراز بھونکے تیار ہو گیا ہوگا تو ان مسالوں کو ہم اب پیاگراز میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں پیسٹ بن گیا ہے پیسٹ بنا کے ڈالنے سے سبجی کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں بھی ہمارے مسالے کن لیا ہے پیار ہے اب ہم پیسٹ کال دیں گے سبجی کا ٹیسٹ کال دیں گے اگر آپ اس طریقے سے سبجی بناتی ہیں جیسے میں باتا رہی ہوں تو یقین مانیے دس منٹ میں سبجی بن کے تیار ہوگی دینا کسی دھنجٹ کے کچھ زیادہ نہیں لگا ہے اس میں ساری چیزیں گھر میں ہیں اور بہت آسانی سے آپ کی مٹر پنیر کے سبجی تیار ہو جائے گی اور ٹیسٹ بلکل آپ کو ڈھاوے جیسا ملے گا تو یہ میں نے پنیر کو کیوپ میں کاٹ لیے تھے اب پنیرہ مسالوں میں یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھنکے تیار ہو گیا ہے تیل بھی چھوڑ کیا ہے یہ کلرکتا اچھا ہے سبجی کا مسالہ ہمارے تیار ہے پانی میں ایک چھوٹی رالی ہے اگر آپ تھوڑا ٹھیک رکھتا چاہتی ہیں تو کم ڈالیے تھوڑا گریوی زیادہ رکھنا چاہتی ہیں تو پانی آپ اپنے کارڈنگ ہی ڈال سکتی ہیں اب ہم اس پر پنیر ڈال دیں گے اور اسے ہم ایک سیٹی تک پکا لیں گے سیٹی نہ بھی لگائیں تو چلے گا کیونکہ مٹر مسالوں کے ساتھ بھن گیا ہے پانی میں بہت زیادہ سیٹی لگانے کیا ہے اچھا اگر آپ پانیر فرائی کر کے ڈالنا چاہتی ہیں تو فرائی کر کے بھی ڈال سکتی ہیں یہ میں نے ایسے اس لئے ڈالا ہے کیونکہ بہت جلدیت بن جائے دیکھیں ہماری سچی تیار ہے مٹر پانیر کی دیکھیں کتا اچھا کلر آیا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آیا ہے اس کا ٹیسٹ میں اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے آڈیو بعد میں ایڈ کیا ہے تو یہ دیکھیں ہماری مٹر پانیر کے سبجی تیار ہے ڈھابے کے سٹائل میں آپ لوگ دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ریسپی ہیلپ فل لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریے گا تاکہ ان تک بھی یہ ریسپی پہنچ جائے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے گا میرے ویڈیو کو شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تکیو